اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت خوبصورت فلاورنگ وائن کے بارے میں ہے اور اس کو ہم اپنے گھروں میں بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ ہے میرا اپراجتہ پلانٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فلاورز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں دو کلر کے فلاورز اس میں آتے ہیں ایک بلو کلر کا اور ایک وائٹ کلر کا اس کو اور بھی بہت سے ناموں سے یاد کرتے ہیں مختلف جنگوں پر اس کو مختلف ناموں سے یاد کے جاتا ہے ایک تو اس کو جیسے کہ میں نے بتایا آپ راجتہ پلانٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بلو پی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بٹر فلائی پی بھی کہتے ہیں یعنی بہت سارے اس کے نام ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یعنی یہ کہ ہم اس کو کسی بھی طرح کی سوائل میں بہت آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور اس کو دو طریقوں سے گرو کر جاتا ہے اس کو جو کٹنگ کے ذریعے بھی گرو کر جاتا ہے اور اس کے علاوہ سیڈ کے ذریعے بھی گرو کر جاتا ہے میرا یہ جو پلانٹ ہے اس کو سیڈ کے ذریعے گرو کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا چھوٹا سا پلانٹ ہے لیکن اس کے اندر فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے فلاورز نکلنا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک فلاور پیچھے کے تب کھلنا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ نیچے کی طرف ہے اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی برٹس مترسل اس میں بن رہی ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے اگر ہم اس کو زمین پر لگاتے ہیں تو یہ نو سے دس فٹ تک اوپر چلا جاتا ہے بہت دون نہیں جاتا لیکن یہ اچھا خاصا اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو چھوٹی سے پوٹ میں لگاتے ہیں تو اس کو آٹھ سے دس انچ کا پوٹ بارہ انچ کا پوٹ اس کے لیے بہت بہت سارے سائز اور اس میں یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اور ہم اس کو یہ سمجھے کہ ہم بوشی بنانا چاہے تو ہم بہت آسانی سے اس کو بوشی بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو بڑھنے نہ دیں اور ہم اس کو کٹ کرتے رہیں تو یہ چھوٹا سا بوشی سا پلانٹ بن جائے گا اور اس کے اندر اس میں پرپل رنگ کے بہت سارے فلاورز نکلیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے اچھے یہ میرا پلانٹ جو ہے آپ دیکھیں یہ وائن کی شکل میں ابھی اوپر جا رہا ہے تو میرا پلان یہی ہے کہ میں اس پلانٹ کو وائن کی شکل میں بیل کی شکل میں اوپر چڑھا دوں اس لیے کہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے مزید چھوٹی چھوٹی سے اس کے پھلیاں سی لگتی ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر پھلیاں سی لگتی ہیں اور اسی کے اندر سیڈ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس سیڈ کو گروہ کرتے ہیں تو یہ پلانٹ بن جاتا ہے میرا یہ پلانٹ دو مہینے پرانا ہے دو مہینے کا ہو گیا ہے اور دیکھیں اس کے فلاورنگ بھی کتنی زبردست اس کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے مسلسل ہو رہی ہے تو اس طرح سے بھی سو گروہ کر سکتے ہیں بوشی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ کہ اگر ہم بات کریں تو اس کو بہت زیادہ سنی پلیس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ گرمیوں کا فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کو ڈائیک سن لائٹ بہت پسند ہوتی ہے سردیاں میں بھی دیکھیں اس کے اندر فلاورنگ ہماری اکراچی میں گرمی سردیاں ہیں لیکن اس میں فلاورنگ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور میں نے اس کو بہت چھوٹے سے آپ اس مجھے چھے انچ کے پاٹ میں لگایا ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی چھے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب اس کی بیر اوپا کی طرف چار رہی ہے تو ہر طرح کی پاٹ میں یہ لگ جاتا ہے زمین پر بھی لگ جاتا ہے ہاں اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کہ پانی نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے تو جو اس کے لئے سوائل لیں گے ہم وہ بہت ویل ڈرینڈ سوائل لیں گے یعنی ایسا کریں گے کہ آدھی ہم اپنی گھر کی سوائل لے لیں گے اور آدھی ہم سمجھجئے بالو مٹی لے لیجے یا سینڈ لے لیجے اور گوبر کی خات بھی تھوڑی سی مکس کر لیں چونکہ گھر کی جو سوائل ہوتی ہے اس کے اندر گوبر کی خات تو عموماً ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں تو وہ موجود ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ دونوں چیزیں ملا کے لے لیں اور بس خیال ہی رکھنا ہے کہ اس کی مٹی کو موائس رکھنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اگر پانی زیادہ ڈل جائے تو نیچے سے جو کہ ہمارا ڈرینئی سسٹم اچھا ہوگا تو پانی نیچے سے نکل جائے گا تو بس یہ آپ کا خیال لگنا ہے کہ اس کو بہت سنی پریس پر رکھیں آپ اور اس میں اس کی مٹی کو ہر وقت موائس رکھیں اس کو خوش زیادہ نہ ہونے دی جائے اگر زیادہ خوش ہو جائے گا تو پلانٹ کے لیے خراب ہونا شروع جائیں گے اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو دو سے دو مہینے بعد ہر دو مہینے بعد آپ اس کو اچھی طرح فرٹیلائز کر دیجئے کیونکہ ہم پوٹ کی بات کر رہے ہیں تو پوٹ کے اندر ہم اس کے اندر لکفر فرٹیلائزر ڈالیں گے تو گوبر کی خات کو جو فرٹیلائزر ہم بناتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتا ہے بلانا پیل فرٹیلائزر ہوتا ہے کمپوز فرٹیلائزر ہوتا ہے تو جو فرٹیلائزر آپ ڈالنا چاہیں اس کو اچھی مقدار میں ڈالیے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اپنے پلانٹ بہت زیادہ سے گروہ کرے گا اور یہ کہ اس کے سیڈ جو ہیں عموما ہم فیبری میں لگاتے ہیں تاکہ پہل تک اس کے اندر فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے اور جن علاقوں میں گرمیاں جب سردیاں کم پڑتی ہیں گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ پورے سال اس کے اندر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے جیسے کہ آپ ہمارے ہاتھ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر بھی تقریباً آدھا ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کے اندر فلاورنگ ہو رہی ہے اور اب مزید کلیاں اس کے اندر بند رہی ہیں تو اس کو سیڈ پورٹ سے بہت آسانی سے ہم گروہ کر سکتے ہیں اور ایک بہترین پلانٹ ہے آپ کے گھر کے لیے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے اس کی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے اس کے فلاور جو ہیں اس کی چائے بنا کے پی جاتی ہے اور چائنا اور جاپان وغیرہ میں بہت زیادہ اس کو استعمال کی جاتا ہے اس کے جو فلاور ہیں وہ سب جمع کر کے اس کی چائے بنا کے پی جاتی ہے جو بہت سارے مراز میں ہمیں ہو جاتے ہیں اس میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کے روٹس تک کو استعمال کی جاتا ہے اس کو میڈیسنز میں استعمال کی جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور بہت ایک طرح کا یہ ہولی پلانٹ بھی ہے اس کو بہت سے لوگ اپنے سمجھئے اپنے مذہبی تیوار میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین پلانٹ ہے ہر لحاظ سے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ